اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کئی حکمتوں کے اعتبار سے اس دنیا میں مبعوث کیا ایک حکمت تو اس کی یہ ہے کہ اللہ کے وہ احکام اور وہ فرامین اور وہ کلام جو بغیر وحی کے اور کسی دوسرے طریقے پر بندوں تک نہیں پہنچ سکتے اس کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اور بندوں کے درمیان وسیلہ عزمہ ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے احکام جو وحی سے آتے ہیں وہ وحی صرف اور صرف نبی پر آتی ہے کسی اور انسان پر وحی نہیں ہو سکتی وحی کے مختلف طریقے ہیں ان کی تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں مگر قرآن حکیم کی وحی صرف اور صرف اللہ کے ایک فرشتے جو رسول ہیں جبریل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اور پورا قرآن انہی کے واسطے سے اترا ابتداءا جبریل امین جس طرح سے قرآن لے کر آتے اور پڑھتے تھے سات ہی سات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے تلاوت شروع کر دیتی جس میں بڑی محنت پڑھتی تھی کہ جبریل سے وحی کا سننا اور سنتے ہی فوراً اس کو محفوظ بھی رکھنا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو تلاوت بھی کرتے جانا یہ معمولی بات نہیں ہے کسی کی بات آپ سنتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو دوہراتے ہیں مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا بلکہ اس طرح پر جبریل بھی پڑھ رہے ہیں اور انہی کے ساتھ ساتھ رسول پاک بھی پڑھ رہے ہیں ایک لمحے کا بھی دونوں میں آگے پیچھے کا فرق نہیں تھا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے اور سمجھنے اور بولنے کی بیق وقت ایسی بے مثال قوت دی تھی جو اور کسی مخلوق کو نہیں ملتی مگر حدیث پاک میں آیا اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی محنت اور شدت تاریخ ہو جاتی ایک تو وحی کا بوجھ اتنا اتنا بوجھ کہ اگر قرآن کی وحی کے بارے میں فرمایا گیا قرآن مزید میں کہ پہاڑ پر اتر جاتی تو پہاڑ ریگستان بن جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا ایک ڈیزرٹ کی شکل میں نظر آتا قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا بڑا بودھل کلام ہم آپ پر اتاریں گے